السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پائی نیٹورک اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ایلان مسک نے ٹویٹ کیا ہے پائی نیٹورک کے حوالے سے جو اس وقت بہت زیادہ ہائپ کریئٹ ہوئی ہے اور بہت جگہوں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پائی کے بارے میں آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کو پر بتایا جا رہا ہے کہ پائی نیٹورک کو لے کے ایلان مسک نے ایک ٹویٹ کیا ہے تو ٹویٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ہے تاؤ پائی تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پر ایک چیز تو دوستو کلیر ہے کہ ایلان مسک نے اپنے جو ان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے جو ریل ٹویٹر ہینڈل ہے وہیں سے یہ پوسٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر پائی کا ذکر کیا گیا ہے ایلان مسک کون ہے اس کے بارے میں آپ لوگ سب ہی جانتے ہوں گے کہ ایلان مسک دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہے اور کرپٹو کو لے کر بہت ساری ان کی نیوزیز آتی رہتی ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جس بھی کوئن کے بارے میں بتاتے ہیں جس بھی کوئن کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہیں وہ رات و رات آسمانوں کے اوپر پہنچ جاتا ہے اگر ہم شیوائنو کی بات کر لیں ہم ڈوجی کوئن کی بات کر لیں بی ٹی سی کی بات کر لیں تو یہ سارے کوئن جن کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسے نیکس 24 آر کے اندر کتنا زیادہ اس میں گروت ہوئی اور وہ کتنا آسمانوں کے اوپر پہنچ گیا تو یہ کلیر ہو گیا کہ ایلان مسک نے ایک ٹویٹ کیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ پائی نیٹ ورک کے بارے میں کیا ہے یا کس کے اوپر کیا ہے اگر ہم نیچے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جو دوست ہیں جو پائی نیٹ ورک کی کمیونٹی کے ممبر ہیں جو اس کے ویل ویچر ہیں انہوں نے اس کے بارے میں ری ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر اپلائی بھی کیا کہ ایلان مسک نے جو پائی کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اس حساب سے پائی کا جو پرائیس کروٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا پائی کے کمیونٹی کے لیے اچھا ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے ٹویٹ ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا جلو دوستو کہ ایلان مسک نے جو ٹویٹ کیا ہے تاؤ پائی کے نام سے یہ پائی اصل میں پائی نیٹ ورک والا پائی نہیں ہے یہ میتھمیٹکلی جو سیمبل ہوتا ہے پائی کا انہوں نے اس سینس میں یہ بات کی ہے اور اس چیز کو کلیر کرنے کے لیے آپ جو پائی نیٹ ورک کا سی ای او ہے نکولیس اس کے ٹویٹر ہننل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ایسا چھو اس نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی کہ بھائی ہمیں ایلان مسک نے ٹویٹ کیا ہے یا اس کی کوٹ ٹیم سے کسی بندے نے بولا ہو کہ ہمیں ایلان مسک نے ٹویٹ کیا ہے ہمارے بارے میں سوشل میڈیا کے جو ان کے پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر بھی ایسا کوئی ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا کہ پائی نیٹ ورک کو لے کے ایلان مسک نے کوئی ٹویٹ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک حساب سے پائی نیٹ ورک اور ہماری کمیونٹی کے لیے اچھی بھی ہیں اور اگر دوسری صورت میں دیکھا جائے تو میرے جو پرسنل پوائنٹ آف یو سے اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ پائی نیٹ ورک کے بالے میں ایلان نے ابھی ٹویٹ کیا ہوتا تو می بھی اتنا ایفیکٹ نہ ڈالتا پائی نیٹ ورک کمیونٹی کے اوپر جتنا یہ بعد میں جا کے ڈالے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت پائی نیٹ ورک کے اوپر اگر ہم کام کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی ہے ہم ڈیلی اس کی مائننگ کر رہے ہیں ہمارے پاس پائی کے جو کوئنز ہیں وہ مائن ہو کے آ رہے ہیں لیکن جو کمیونٹی ان کو پتہ ہے کہ اب بھی پائی نیٹ ورک اپنے لاس فیز میں چل رہا ہے یہ ابھی کسی بھی ایکسینج کے اوپر لسٹ نہیں ہوا اور اس کے بھی کوئی بھی پرائیس جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کسی بھی جگہ پہ اوفیشلی لاؤنچ نہیں ہوئی یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک پائی نیٹ ورک کو جوائن نہیں کیا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک پہ کلک کر کے آپ اس کو جوائن کر لیں اور اپنی فری کی مائننگ کر لیں کیونکہ بہت پہلا عرصہ بہت ٹائم گزر چکا ہے اس کو ہم مائن کر رہے ہیں اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے اور یہ بالکل فری آف کاؤس بھی ہے اس کو لے کے بہت سارے رومرز ہیں کہ یہ ایک یا دو ڈالر پر لسٹ ہوگا تو جن دوستوں نے پہلے سے جوائن کیا ان کے پاس اچھے خاصے اس کے کوئن مائن بھی ہو چکے ہیں جو میری ٹیم میمبرز بھی ہیں دوسرے جو بندے ہیں ان کے ٹیم میمبرز بھی ہیں تو کافی سادہ زیادہ جو اس وقت تب پائی جو ہے لوگوں نے مائن کر لیے تو ابھی بھی یہ چانس ہے فری میں ہو رہا ہے تو آپ اس کو اگر آپ فری میں مائن کرنا چاہے تو اس کو کر سکتے ہیں خیر اب بات کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کا ہمیں اب کیوں نہیں فائدہ اور بعد میں کیا فائدہ ہے تو میرا جو پرسنل پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ابھی پائی کسی جگہ پر لسٹ نہیں ہوا اس لئے اگر ایلان مسک ٹویٹ کرتے بھی ہیں تو اس کی پرائیس کے اوپر کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ کل کو کسی ایکشینج کے اوپر پائی نیٹورک والے اپنا کوائن لاؤنج کر دیتے ہیں اس کے بعد ایلان مسک جو ہے وہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں پائی کو لے کے تو ڈیفینیٹلی اس کی پرائیس کے اوپر ایمپیکٹ پڑے گا اور بہت گہرا ایمپیکٹ پڑے گا اور یہ اوپر بھی جائے گا تو ابھی اگر ایلان مسک کو ٹویٹ کر بھی دیں یا نہ بھی کریں تو ابھی ایسا چس کے اوپر کوئی ایسا فرق پڑنے والا نہیں ہے لیکن اگر یہ لاؤنج ہو جاتا ہے کسی کرپٹو کی ایکشینج کے اوپر آ جاتا ہے اس کے بعد اگر یہ جو ہے ایلان یا کوئی اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس کے بارے میں ٹویٹ کرتا ہے تو دیفنیلی اس کی پرائس اوپر جائے گی لیکن ابھی یہ جو پائے کے اوپر بات چیز رہی ہے سوشل میڈیا پر ہائپ کریئٹ ہوئی ہے تو یہ بھی ہماری کمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے تو کہ جتنی زیادہ ہائپ ملے گی اتنے زیادہ لوگ پائے نیٹورک کو جانیں گے جتنے لوگ جانیں گے اتنی زیادہ اس کی کمیونٹی بڑھے گی اور اس چیز کو لے کے جن دوستوں کو نہیں بھی پائے کے بارے میں پتا تھا ان کو بھی آج پائے نیٹورک کے بارے میں پتا چل گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ اس لیے کی ہیں کہ بہت سارے دوستوں کے میسیج آ رہے تھے کہ بھائی ایلان مسک نے کیا ٹویٹ کیا ہے اگر اب ٹویٹ کیا ہے تو اس میں کیا سچائی ہے یا کیا چیز ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ میں نے اس لیے شیئر کی کہ بہت جلد جو ہے وہ پائے لسٹ ہوگا اور جو دیفنیلی ایک یا دو ڈولر پہ ہوتا ہے یا اس سے کم یا زیادہ پہ ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس پائے نیٹورک کے جو کوئنز ہوں گے ہم مائن کریں گے تو ہی ہمیں فائدہ ہے جن دوستوں نے مائننگ کی بیچ میں چھوڑ دی جو کنٹینیو نہیں کر سکے وہ ابھی بھی اس کو جوائن کر کے دوبارہ سے کنٹینیو کر لیں کیونکہ کسی بھی کام کو اگر آپ سبر سے کریں گے تو دیفنیلی اس کا آپ کو پروفٹ ملتا ہی ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں کنٹینیو رکھے ہیں کیونکہ اب یہ جو پائے ہیں وہ اپنے لاس فیز میں جا چکا ہے تو آئی حوپ کہ یہ آپ لوگوں کو ساری باتیں کلیر ہو گئی ہوں گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہی ہوگی پسند ہی ہے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پہ نیٹو چینل کو سبسکرائب کر دیں سال لگے بیل آئیکن پہ پریس کر کے